پالنپور گاہوں میں منی نان کی ایک چڑی اپنے پتی وے دو بچوں کے ساتھ جنگل میں بنی ایک جھوپڑی میں رہتی تھی یہ بہت سالوں سے یہاں رہ رہتے اور بہت خوشتے لیکن اچانک ایک دن تیج آندی اور توفان کے قارن ان کا گھر ہوا میں اٹھ جاتا ہے یہاں دیکھ کر وہ چندیت ہو جاتے ہیں اور نئے گھر کی تلاس میں جنگل کیوں اور نکل پڑتے ہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں جنگل میں ایک ایک آند گفہ دکھائی دیتی ہے مونی اپنے پتی سے کہتی ہے یہ جگہ ہمارے لیے صحیح رہے گی کیونکہ یہاں آس پاس کوئی ہے بھی نہیں کیوں نہ اندر چل کے دیکھا جائے یہ کہہ کر سبھی گفہ کی اندر کی اور چلے جاتے ہیں گفہ کے اندر جانے پر انہیں جانوروں کی اٹھ یہ دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کر مونی چڑی سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو جنگل کے راجہ شیر کی گفہ ہے اور مونی چڑی سبھی کو باہ نکلنے کے لیے کہتی ہے تبھی جنگل کا راجہ گفہ کی سرہ باہتا دکھائی دیتا ہے شیر کو آتا دیکھ سبھی گفہ کے اندر واپس سے چلے جاتے ہیں اور شیر سے بچنے کا اپاہ سوچنے لگتے ہیں تبھی مونی کے پتی کو ایک اپاہ آتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو روننے کے لیے کہتا ہے اس کے کہہ انو سار بچے رونہ چالو کر دیتے ہیں ربی بہے کہتا ہے بچے رونہ بند کرو شیر آتا ہی ہوگا آج میں تمہیں اس شیر کا کلجہ کھلاوں گا یہ سن کر سیر ڈر جاتا ہے اور یہ سوٹا ہے کہ جنور کوئی شکاری مجھے پکڑنے کے لیے گفہ میں آیا ہے اور وہاں ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے رسکر میں اس کی ملاقات ایک لومڑی سے ہوتی ہے لومڑی بولتی ہے ارے کیا ہوا شیر بھائی اتنے پریشان کیوں نظر آرہے ہو ارے کچھ نہیں لومڑی بہن دراصل ایک شکاری نے میری گفہ پر کبجہ کر لیا ہے اور وہاں مجھے ماننا چاہتا ہے اس لیے میں جنگل چھوڑ کے جا رہا ہوں ارے شیر بھائی تم چندہ مت کرو کیونکہ تم جسے شکاری مان رہے ہو وہاں شکاری نہیں بلکہ ایک چڑیا ہے اچھا ایسی بات تو تمہیں ساتھ چلو اگر یہ بات جھوٹی نکلی تو میں تمہیں وہیں کھا جاؤں گا یہ کہہ کر شیر اور لومڑی گفہ کی طرف چلے جاتے ہیں انہیں گفہ کی طرف آتا دیکھ مونڑی چڑیا کا پتی ایک اور روپائی سوچتا ہے اور وہاں اپنے بچوں کو واپس سے رونے کے لیے کہتا ہے پہلے کی طرح ہی بچے رونہ چالو کر دیتے ہیں تب ہی مونڑی کا پتی بولتا ہے بچوں رونہ بند کرو میں نے ایک لومڑی کو اس شیر کو لانے کے لیے بیجائے وہ اسے ابھی لے کے آتا ہوگا یہ سن کر شیر لومڑی کو گدھار سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے کھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور مونڑی کا پریوار اس کفہ میں ہسی کسی رہنے رکھتا ہے